آپ فون اٹھا لیتے بہت بڑی تسلی مل جاتی ہے اور ہماری نہیں اور دوسری بات ہمارے مسئلی مسائل تھوڑے حال جاتے آپ سے اور تو آپ اب یہ کسی کے نماز ہی نہیں اس کی قسم پوچھیں اچھا اچھا بتائیے اچھا یہ بات پوچھیں ہمیں جیسے آج سبرات ہے جاتا ہم بھی سنتے ہیں کہ اس میں روزے رکھنے ازار رکھنے کے یہ اسے کرنا کہتے ہیں بھائی عام طور پر اس میں کیا کرنا چاہیے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں پندرہ شابان جس کو انڈیا پاکستان بھانگلہ دیس کے جاہل گمرا مکلدوں نے بنا دیا ہے تو یہ پہلی چیز تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے اس کو عام طور پر کہا جاتا ہے مردوں کی اید بھائی زندوں کی تو اید بھائی دو ہیں اید الفتر اور اید الاجہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبادت کے اعتباس سے جو جمعہ ہیں وہ بھی اید ہے تو ٹوٹل بھائی جو ایدی ہو گئیں وہ بھائی تین ہو گئیں لیکن جو بدتی لوگ ہیں ان کو صرف کھانا 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 تو کھانے کے لئے انہوں نے اب کھا اب زندوں کے نام سے تو ہم بہت کھا رہے ہیں اب لاؤ چلو بھائی جو میت ہیں ان کے نام سے کھانا بھائی ہم نے پھوستے ہیں تو انہوں نے ایک چیز میرے بھائی نکال دی شب بارات مردوگید مردوگید مگریب کے بعد لوگ پیار ہوتے ہیں عبادت کرتے ہیں بعض مطلب بھائی کچھ مطلب جاہل لوگ ایسے ہیں بعض جن کا اقیدہ ایسا ہے کہ جو روحے ہوتی ہیں واپس آتی ہیں آج ہمارے اببہ آئیں گے آج میں شوہر کرو آئے گی ہم بھی ایک ہوتے تھے تو یہ ہی سب اقیدے باتیں ہیں بھائی روحے واپس بھائی کبھی نہیں آتی جو چلا گیا وہ چلا گیا کسی پہتہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ واپس لوگ کے دنیا میں آئے حالمِ برزق میں چلی آتی وہ روحے کب اب جو معاملہ یہ ہے کہ شب بارات یہ ہے کیا تو شب بارات جو ہے بھائی شب کا معنی ہوتا ہے رات شام یعنی کہ جب اندیرہ چاہ جائے بارات کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نفرت یعنی کہ نفرت کی رات اب یہ نفرت کس سے کرتے ہیں بھائی کتابوں سنت سے کرتے ہیں اللہ کے دین سے کرتے ہیں کیا مطلب تو اس سے ثابت ہوتا ہے یہ واقعی میرے بھائی جو سنت سے اس سے نفرت کرتے ہیں تب ہی تو میرے بھائی بیدت مطلب بھائی یہ لوگ اپنا اجات کر رہے ہیں بھائی شب بارات کچھ ہے ہی نہیں اس کا قرآن حدیث میں کوئی میرے بھائی ذکری نہیں لیکن دعوے کیا ہیں بڑے بڑے ناماؤں محقی کاری خاضر حافظوں کے دعوے ہیں شب بارات کو ہم قرآن حدیث سے ثابت کریں گے تو بات یہ ہے ایک چیز ہوتی ہے جو حق ہو جو ثابت ہو اور ایک ہوتی ہے کہ ایک چیز باطل ہے اب ہم کو اس کو ثابت کرنا ہے اس کو فٹ کرنا ہے آبا سمجھے قرآن میں جو آتا ہے وہ آتا ہے لیلت القدر یعنی کہ جس کو عام طور پر عرف عام میں کہتے ہیں شب قدر ٹھیک تو یہ شب قدر ٹھیک لیلت القدر یہ رمضان کے آخری اشرے کی جو پانچ بھائی وہ راتیں ہیں تار یہ ثابت ہیں یہ حق ہے لیکن شب بارات یعنی کہ یہ پندرہ یہ جو پندرہ شابان کی رات ہوتی ہے اس کو ثابت کیا جاتا ہے قیاس کر کے یعنی کہ جو قرآن کی آیتیں بھائی وہ لیلت القدر کیلئے آئی ہوئی ہیں اس سے قیاس کر کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو شب قدر ہے کیوں کیونکہ ان کے نزدیک جو شب قدر ہے وہ الگ ہے اور شب بارات ہے وہ الگ ہے اور دونوں ان کے نزدیک بھائی دین ہے اور یہاں تک کہ بھائی یہ شب بارات جو بھائی یہ جو پندرہ شابان کی رات ہے جس کو عام طور پر مردوں کی بھائی عید کہتے ہیں اب اب کوئی کہہ دیکھو ہے یہ کونسی ان کی بیزتی بیزتی نہیں ہے بھائی کبرستان کو ادھم سزایا جا رہا ہے لائٹیں لگائی جا رہی ہیں یہی بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اکیلے کا ایک لی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر سے کوئی آئے ہی نہیں میرے گھر سے کوئی آئے ہی نہیں کچھ لائے ہی نہیں نہ فاتحہ میں کھانا دیا نہ بریانی لائے نہ سالن نہ مہروٹی لائے نہ میٹھا لائے نہ کھچڑا نہ چونگا نہ حلوہ نہ برفی نہ ملیدہ ان کو کچھ ملے ہی نہیں تو یہی اقیدہ سنگلوں کا بھی ہے کہ آج ہمارے اببہ کی روح ہماری امی کی روح ہمارے شوہر کی روح ہمارے بیوی کی روح ہمارے دادا نانا پپی کھالا جو بھی ان کے اصباب ہیں ان کی روحیں بھی انتظار کر رہی ہیں آج ہم قبرستان جائیں گے نہ دھو کے اگر بچی جلائیں گے ممبتی جلائیں گے قبر کو صاف کریں گے اس کو پچادر ڈالیں گے اس کو پپور ڈالیں گے یعنی کی بھئی عید ہو گئی مرد ہو گی اچھا اچھا روزو کا کہتے ہیں کہ روزی رکھنے چاہیے ایک حج کے شواب ملہ ہے سب کم نے پڑا بھی اس کا چلا دی گئی سب ضعیف اور موضوع میرے بھئی حدیثیں حدیث کا سب کوئی اس کا تعلق نہیں ہے اور پندرہ شابان کا خاص روزہ رکھنا یہ تو کسی حدیث سے ثابت نہیں اللہ کے نبی کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی رمضان کے علاوہ وہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے وہ شابان کا ہوتا تھا تو شابان میں روزہ آپ رکھی ہے بالکل رکھی ہے اللہ کے نبی بھی بھائی کسرس کے روزہ رکھتے تھے کیوں کیونکہ بھائی شابان کا مہینہ ہے تو ہم روزے رکھیں گے نفیل تو آنے والا جو رمضان ہے اس میں روزے ہم کو رکھنا ہے فرض تو تھوڑی ہماری مشارہ ہوتا ہے شابان کم ج replica مہینے ہوتا ہے شابان کے بادي روزہ رمضان یعنی کہ بھائی جو یہ رمضان سے جو پہلا مہینے شابان کے بعد یہ مہی آگیا مہین میں رولی آئیں گے اس سے پہلے کا مہینہ کی quer ہاں اسی طریقے سے جو بھائی جو یہ شابان ہے شابان کے بعد آتا ہے رمضان ہاں عربی کے جو مہینے ہوتے ہیں تو جو شابان پہلے آئے گا اس کے بعد آئے گا آپ کا رمضان تو رمضان میں اللہ کے نبی جانتے تھے کہ روزے ہیں فرض تو فرض بھائی وہ روزے ہیں اور روزوں کی کیا اہمیت ہے تو اس لئے اللہ کے نبی رمضان سے پہلے شابان کے مہینے میں بھائی وہ کسرت سے بھائی وہ روزے رکھتے تاکہ ان کی بھائی پریکٹیس ہو جائے ہاں سمجھ رہے ہیں لیکن کنٹینیو بھائی مطلب ایک ساتھ بھائی وہ نہیں رکھتے روزے یعنی کی شروعات میں رکھتے بعد میں چھوڑ دیتے بعد میں اپنے رمضان کے رکھتے تاکہ لوگ مطلب کنفیوز نہ ہو جائے کہ مطلب بھائی یہ شابان کی بھی رکھ رہے ہیں اکھٹا پورا مہینہ اور رمضان کا بھی پورا مہینہ نہیں بیچ میں رکھتے بیچ میں چھوڑتے اس کے بعد اپنے رمضان ہو جاتا ہے تو اگر کوئی بھائی شابان میں بھائی وہ روزے رکھنا چاہتا ہے اس بنیاد پہ کہ اللہ کے نبی کی بھائی یہ سنت ہے اللہ کے نبی رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ اگر روزے رکھتے کسی مہینے میں تو وہ شابان کا تھا تو اس نیت سے اگر بھائی وہ روزے رکھتا ہے تو بالکل جائز ہے لیکن پندرہ شابان کا خاص روزہ رکھنا یہ تو دنیا کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے نہ کبھی کسی صحابی نے پندرہ شابان کا خاص روزہ رکھا اگر آپ رکھ رہے ہیں بھائی آپ آپ بھائی دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ آپ نے بھائی وہ رکھے اب پندرہ بھی آپ کو رکھنا ہے بھائی آپ اس کو رکھ لو سولوہ رکھنا ہے سولوہ بھی رکھ لو شترہ اس کو رکھ لو اٹھاروہ اس کو رکھ لو آپ رکھو لیکن پورا مہینہ چھوڑ کے صرف ایک روزہ رکھنا ہے پندرہ شابان کا خاص یہ غلط ہے اور شابان اب یہ جو سبے بارات ہے یہ تو میرے بھائی ایک خلیفہ تھے ان کا نام تھا ہارون راشیل ان کے دور میں ایک آدمی تھا اس کا نام تھا یہیہ بالماکی اس نے شابان کے مہینے میں پندرہ تاریخ کو اس بھیجت کو بھائی ایجاد کیا دین میں یعنی کہ وہ کیا کرتا تھا مذہبوں میں بھائی وہ روشنی کرتا تھا آپ سمجھے رہے جو مطلب یہ ممبتی چراغ دیئے یہ سب کرتا تھا آگ آگ جلانے کی اور اور جو یہ چراغ ہوتی ہیں اس کو جو میرے بھائی اسٹارٹ کی اس کو کہا جاتا ہے مجوسی تو جن لوگوں نے اس کو اسٹارٹ کیا وہ لوگ تھے آگ کی پوجا عبادت کرنے والے مجوسی جو کیونکہ وہ لوگ آگ کی بھائی اپاس نہ کرتے تھے لیکن جو بھائی ایمان والا ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے وہ تو تو ہوتا ہے نا وہ تو اللہ کی عبادت کرتا ہے بلکل 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 آگ کی تو عبادت کرتا نہیں ہے تو اس کو ان لوگوں نے اسلام میں بلکل مطلب بھائی وہ دین سمجھ کے داکل کر دیا ہمیں تو ہسی آتی کہ آج جو لوگ دین کو پولو کر رہے ہیں کوئی تہوار ہے یا جو بھی ہے تو اس کی حقیقت پر جاتے ہلو ہاں بولیے تو اس کی حقیقت پر جاتے تو پتا پلتا ہے کہ یہ کہیں اور سے آئی ہوئی کسی اور کیسی بیڑت تھی وہ اجاز کر لیا اور اس پر چلتے ماملہ لوگوں کا دیکھئے دیکھئے اب آپ کو بتائیں ایک چھوٹا چھ فرض ہیں یہ ہم کو پتا نہیں ہے لیکن ہمیں کسی عالم دین نے کہا کہ رمضان میں تیس روچے فرض ہیں یہ ثابت ہے اور اس کی بھائی یہ یہ مطلب ہے یہ جو فلا فلا دلیل ہے تو یہ تو ہو گیا کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں وہ ثابت ہے اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ پہلے ہم نے اس کو کر لیا پہلے اس کو دین سمجھ لیا اب وہ ثابت بھائی وہ نہیں ہے لیکن اب ہم کر رہے ہیں سالوں cent سے ہم کرتے آ رہے ہیں تو اب ہم کو کیا کرنا ہے ہمیں ثابت کرنا ہے یہ دونوں ماتوں میں فرق ہے ایک چیز ثابت ہے تو وہ ثابت ہے اس کو ثابت بھی کر دیں لیکن ایک چیز ثابت بھائی وہ نہیں ہیں لیکن ہم کو کرنا ہے اس لئے کرنے کیلئے ثابت کرنا anestV اس لئے ہم ساکت کر دیں گے بھائی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پندرہ شابان کو جو تقدیر ہوتی ہے نصیب اس کا فیصلہ ہوتا ہے ہم لوگ بچپنوں میں بتا جاتا تھا ہم بتاتے تھے کہ ہم نے بچپن نے سنایا ہم تو ابھی بھی سنکے آئیں ٹھیک ہے تو لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پندرہ شابان کو تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے ٹھیک اور بہت بڑی یہ لوگوں کی مطلب ایک غلط تینیر ہے اب بھائی تقدیر کی ہو گئی اب تقدیر مطلب بھائی جیسے انسان کی بھائی وہ عمر ہو گئی روزی ہو گئی موت ہو گئی ٹھیک فلا فلا تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں آج اگر پتہ تمہارا کٹ گیا آج کی رات تو اگلے سال پندرہ شابان تم کو نصیب ہونا ہو تو آج کی رات جو ہوتی نا پتے کٹنے والی ہوتی ہے تب ہی سب نہا دھوکے اپنے میت کے پاس پہنچ جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پندرہ شابان کو تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے چلو بحث کے طور پر ہم نے مال لیا کہ ہم نے اچھی بات مانے یا ہم اللہ کی مانے کیوں کیونکہ کیونکہ بھائی اللہ سبان و تعالی فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک اچھی رات کو مبارک رات میں نازل کیا اور اسی رات میں ہم تمام تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں یہ آتا ہے سورہ ادھو خان میں سورہ نمبر چووالیس آیت نمبر چار اور پانچ میں کیا آتا ہے یہ ان کا عقیدہ کہہ رہا ہے کہ پندرہ شابان کو تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ ادھو خان سورہ چوالیس آیت چار اور پانچ میں کہ ہم نے قرآن کو رات میں اتارا اور وہ رات کہہ چی تھی عام رات بھائی بنی تھی بہت افضل رات افضل راتی تھی ہی آتا ہے مبارک رات یعنی کی اس کی تفسیر میں آپ جائیں گے تو پتہ چلے کہ شب قدر یعنی کی رمضان کی تاک راتوں میں نازل کیا اور اسی راتوں میں ہم تمام تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں بہت اللہ جیسی کتنا پھلا نہیں آتا ہے قرآن میں اللہ کچھ فرما رہا اور لوگ اللہ جیس کچھ اور ہیں آپ سنیے لوگ مطلب کہتے ہیں کہ شابان وہ مہینہ ہے اس میں لوگوں کے عامال اللہ کے سامنے پیش کر جاتے ہیں اور اللہ کے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے بیش کا وہ مہینہ ہے جس سے لوگ گفلت کا شکار ہوتے ہیں شابان وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین کے پاس عامال اٹھائے جاتے ہیں لہذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کی بھائی میں حالت میں رہوں تاکہ میرے عامال اٹھائے جائے یہ حدیث آتی سنن نسائی میں حدیث نمبر 2357 یہ ہم نے آسا ہی کہہ رہا بھی کوئی بات آفیش یہ ہم نے ساتھ کل پڑھا ہے یا سننے ہم نے کہیں پڑھا تاکہ کسی بات نہیں یہ تو بات صحیح ہے کہ بھائی شابان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے عامال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں دلیل ہم کو مل لی ہے کہ بھائی جو رجب ہوتا ہے رمضان ہوتا ہے اس کے بیش کا جو مہینہ ہوتا ہے اور اللہ کے نبی کسرت سے روزے رکھتے تھے تاکہ جب اللہ کے نبی کے عامال پیش ہوں تو اللہ کے نبی روزے کی حالت میں اور اسی مہینے میں اللہ کے نبی رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے اور شابان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ بھائی ہم کو روزے رکھنا چاہئے تاکہ ہمارے عامال سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں مسلمہ اس مہینے میں سنت پر عمل کرنے کے بجائے شیرت بدد اور گناہ میں اتنا بھائی خسی ہوئی اتکی ہوئی ہے اور ایسا ایسا کوئی دن نہیں ہے جیسا مطلب ایت کا دن ہوتا ہے میلے بھی ہیں دکانے بھی ہیں اور قبرستان گھر چھت مزد بلکل اتنا بھائی سجی ہوئی ہیں لائٹنگ ہو رہی ہے کینڈل اگر جلنے ہیں روشنی ہو رہی ہے پٹاکے لگ رہے ہیں آہا آتیزوادی ہو رہی ہیں بیٹلین حلوہ کھانا شکوش کرنا جلسے کرنا آہا اور مقصود مطلب ان کے بھائی وہ اذکار ہو رہے ہیں دعا ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جو حلکہ ہوتا ہے حلکہ مطلب بنا کے بیٹھ رہے ہیں اور سلامی روزہ رکھنا اور بھائی یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا سال میں مطلب ایک بار نماز پاننے والے وہ لوگ پڑھتے ہیں قضائے عمری نام کی نماز بقاعدہ بھائی قبروں پہ جاتے ہیں زیارت کننے اور اکھٹا مطلب بھائی اکھٹا ہو بھائی وہ دعا کرتے ہیں یہ سب بیتر ہے میرے بھائی اور بھائی پندرہ شابان کی رات کو انڈیا پاکستان میں شبے بارات کو شبے قدر کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے اور اس کو لوگ مناتے بھی ہیں اور میں تو کہوں گا کہ شبے قدر سے بھی زیادہ بہتگین طریقے سے یہ لوگ بھائی شبے بارات کو مناتے ہیں یعنی کہ بھائی جو اوریجنل مطلب بھائی وہ رات کی عبادت کی جاگنے کی اس میں تو سب لوگ تانگے پہلائے سو رہے ہیں یا تو بیٹرین مارکٹ میں اید کی شبے شوپنگ کر رہے ہیں اور امیانوں میں جو آپ پتہ رہے ہیں اس بات یہ ہی ہوتا چاند رات بنا رہے ہیں تو تاک راتوں میں رات بھر جاگ رہے ہیں بازار میں بیٹرین سہری کھا رہے ہیں اور جو رات جاگنے کی نہیں ہے اس رات میں ایسا جاگ رہے ہیں جیسے شبے قدر سے بھی اہم رات ہو ایسی لئے میں سال بھر جاگو چاہے نہ جاگو پندرہ شابان کی رات کو تو میں خاص کر کے سو جاتا ہوں اگر کوئی عام طور پر ڈیلی بھائی اپنا جاگتا ہے جاگنے کا معمول ہے ڈیلی تحجید پڑتا ہے تو اگر بیچ میں پندرہ شابان آ جائے اس میں بھی جاگے لیکن ہم سال بھر سوئے ہوئے ہیں اور پندرہ شابان کی رات کو بات رات بھر جاگ چوکنا کیا اور عمر بھر کی نماز ہم نے پڑ لی تو ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے میرے بھر اچھا وہ ہم نے کھانید دائی کا نمبر دیا تھا ان کے بعد نہیں ہوئی ہاں کل لیں گے بھائی ٹائم نہیں ہاں تو میں اور آگے آپ کو بتا رہا تھا سوری دکھان کی جو آیت ہم نے آپ کو پڑھی تھی ابھی ٹھیک ہے تو جو بعض لوگ ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں یہ شبے بارات یہ قرآن سے ثابت ہے اصل میں یہ لوگ ہوتے چاہیں پتا ہے ہر چیز کو باز پہلے تو اس کو دین میں داخل کر لو اس کے بعد جب لوگ کہیں کہ ثابت نہیں ہے تو سب سے بہترین بھائی ایک جملہ کہہ دو کہ یہ رات بھائی قرآن سے ثابت ہے تاکہ سامنے والے بھائی آٹومیٹک اس کا جس طرح ہے نا وہ ڈاؤن ہو جائے بھائی 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 سوری دکھان کی آیت ہمبر تین اور آیت ہمبر چار سے مطلب بھائی ایسا باطل قیاس کرتے ہیں کہ کوئی حد نہیں تو اس میں آتا ہے کہ بھائی ایک رات کے بارے میں آتا ہے جس کا نام ہے لے لطول کیا ہے ہاں یہ لے لطول مبارکہ ٹھیک یعنی کہ ایک ایسی راج بہت افضل مبارک ہو تو لے لطول مبارکہ سے یہ لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ شابان کی رات ہے یعنی کہ پندرہ پندرہ شابان کی رات ہے چپی اگر آپ پورے مطلب سارے قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ لے لطول مبارکہ سے مراد شب قدر ہے جو زمزان کے مہینے میں پڑھتی ہیں آخری اشرے کی تات راتوں میں کیونکہ اگر اس کو ہم پندرہ شابان مانیں گے نا تو یہ دیکھو بھائی اللہ تعالی کیا کہتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لے لطول مبارکہ میں اتارا ہے بے شک ہم خبادار کرنے والے ہیں اسی رات میں ہر معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے سورہ دکھان سورہ نمبر چو والیس آیت نمبر تین و چار تو اب میں کسی سے پوچھوں کی کیا پندرہ شابان کو اللہ تعالی نے قرآن کو نازل کیا تھا بھائی کو جواب دیں ایک چھوٹی اصد جو اول جماعت کا جو بھائی طالبی علم ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہے جو قرآن ہیں وہ رمضان میں نازل ہوا یہ اپنے بچوں کو خودی پڑھاتے ہیں مدرسے میں بٹا قرآن وہ بہت اہم مہینے رمضان میں نازل ہوا اور خودی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیل اطول مبارکہ میں اتارا ہے اس سے مراد پندرہ شابان تو کیا ماذا اللہ قرآن کیا بھائی وہ دو بار بھائی کو نازل ہوا ایک بار پندرہ شابان کو اور ایک بار رمضان کو کہاں دلیل ہیں اللہ تعالیٰ صاف صاف ارشاد فرما رہا ہے سورہ بکرا کی آیت نمبر ایک سو پچاسی میں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا بس سارے قصے ہی ختم اب شابان کا تو کوئی نامی نہیں لے سکتا اگر کوئی مولوی ملک ہے کہ نہیں پندرہ بھی شابان کو قرآن نازل ہوا ترن اس کی منڈی پکڑیے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سورہ بکرا سورہ نمبر دو آیت ایک سو پچاسی میں کہہ رہا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا شابان نہیں کہا گیا تو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ سے سمجھ نہ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان میں اور رمضان کی جو تاہ کراتے تھیں آنکھ کی عشرے کی جس کو کہتے ہیں شب قدر یعنی کی بھائی وہ لیلت القدر اس میں نازل کیا اور اب ثابت ہو گیا کہ بھائی یہ لیلت القدر اور لیلت المبارکہ دونوں ایک ہی رات ہیں کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ قدر سورہ نمبر 97 اور آیت نمبر ایک میں کہ ہم نے یہ قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا تو بھائی ثابت ہو گئی ریکارڈنگ گروپ میں ڈال دیجئے ہماری ہاں اسی لئے تو میں سب آپ کو بتا رہا ہوں یہ سمجھا رہے تھے انہیں سمجھو نہیں آ رہی تب ہی آپ سے پونٹ بات کری آ جائے گی گروپ میں انہیں بھی بھی اللہ اللہ نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو یعنی کی اکیسوی تیسوی پچیسوی ستائیسوی اور انتیسوی اور یہ آتا ہے سہی البخاری حدیث سمبر دوہزار سترہ میں اب جو بھائی نماز پڑھی جاتی ہیں اس میں جو پندرہ شعبان میں جو شخص مطلب بھائی حدیث پیش مطلب حدیث پیش کہتے مقلق لوگ جو علی رضی اللہ عنہ ان سے منقول ہے جو شخص پندرہ شعبان کی رات کو سو رکعت نماز پڑھے اللہ اس کی ہر مطلب ہر کیس کو پوری کرتا ہے یعنی کہ جو وہ مانگتا ہے جو بھی اس کی حاجت ہوتی ہے اللہ اس کو پوری کرتا ہے یہ حدیث ہے اس کا حقیقت سے کوئی لینہ دینا دینا یہ زہیف ہے ٹھیک ہے اور یہ نماز ہے جو پندرہ شعبان کی رات کو سو رکعت پڑتے ہیں اس کو بولتے سلات الفیا اور دوسرا کا نام سلات بارہ اور تیسرا اس کا نام سلات الخیر اور عام طور میں انڈیا پاکستان میں اس کو بولتے ہیں مطلب بھئی وہ ایک ایک ہجاری نماز یعنی کی جو سو رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو بولتے ہجاری نماز تو یہ جو حدیث ہے امام ابن جوزی رائیم اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے موضوع ہونے کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں اور اس حدیث کے تینوں ترق میں مجھول اور انتہائی درجے کے ضعیف راوی ہیں تو بھائی انہوں نے ساتھ بتا دیا اور امام ابن تیمیہ رائیم اللہ کہتے ہیں کہ پندرہ شابان کی رات سو رکعت والی رماز بدترین بدتوں میں سے ہے یہ آتا ہے الفتاوہ القبرا جو بٹا دو سو بائیس اور دو سو آرتیس تک تو یہی سب آتے ہیں اور اب آتے ہنفی کے اوپر ٹھیک ملہ علی کاری ہنفی کہتے ہیں کہ صلاح پوچھ ملہ علی کاری ہم ان کا کافی نام چلے انہوں نے یہ بھی تو کہا ترابی تو ثابت ہے وہ آٹھ پلس مصلاب گیارہ رنکات ہاں وہ الحمد اللہ وہ سابت ہے وہ آئی لیکن مانے تب لہا اور شاوان چل لہا شاوان پی پول کھول دیتے ہیں ابھی تو رمضان آرہا پورے مہینے آٹ رکار بیس رکار چلنے والا ہے انور شاہ کتمیری نے بھی بات کہی کہ اس بات مانے بیگر کوئی چارے ہی نہیں گیارہ ہاں بلکل بات ہم نے سنی کتاب کون سنی یہ پتہ پڑے آپ کچھ ہاں وہ تو بھائی دیکھنا پڑے گا ملہ علی کاری حنفی کہتے ہیں کہ صلاة الف یہ بے اصل اور موضوع ہے یہ آتا ہے المصنو فی معرفت الحدیث الموضوع صفحہ نمبر 269 اور 207 یعنی کہ جو حنفی لوگ جو اس نماز کو پڑھ رہے ہیں صلاة الف اس کے بارے میں ان کے حنفی عالم کہہ رہے ہیں کون عام عالم نہیں ملہ حنفی یہ یہ top کے آلی میں ان لوگ ہیں بلکل top کے بلکل دوسری حدیث پیش کرتے ہیں 12 رکعت والی نماز آج کے دن جو پڑھی جاتی ہے ٹھیک 15 شابان کو یہ لوگ ایک بھائی حدیث پیش کرتے ہیں کی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے منقول ہے جو شکس 15 شابان کی رات کو 12 رکعت نماز پڑھے جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا اور یہ علام سی یوتی رحم اللہ کہتے ہیں یہ حدیث اور خود ساکتہ اور موضوع ہے یعنی جو یہ حدیث نہیں یہ خود ساکتہ ہونے کے ساتھ موضوع بھی ہے اور یہ آتا ہے دو بٹا ہوں سٹ ہے اب اللہ جنہ جو جی رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہیں اس میں مجھول راویو کی ایک پوری جماعت پائی جاتی ہے ایک دو راوی نہیں ہیں اس حدیث میں بارہ رکعت والی نماز جو پڑھی جاتی ہے پندر شابان کی جو حدیث جو پیش کرتے ہیں اس میں ایک راوی نہیں مجھول بلکہ اللہ جو رحم اللہ موضوع ہے اس میں مطلب جو راوی ہیں وہ ان کی پوری جماعت جو پائی جاتی وہ تمام کے تمام مجھول ہے یہ آتا ہے موضوعات دو بٹا چار سو چالیس چار سو پیتالیس اور امام ابن قیوم جو رحم اللہ کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے پیج نمبر ایک سو ست ست اور کجائ عمری کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں ایسی کوئی نماز کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے پندرہ شابان کی رات کو اہل بیدت اس نماز کو ادا کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ عمر بھر کی تمام چھوٹی ہوئی نماز کی قضا صرف دو رکعت نماز پڑھنے سے پوری ہوتی ہے کون سا چور راستہ ہے بھائی سا پوری ہوئی رکھتے ہیں